اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر میرا انکار کرتے ہو میری تقصیب کرتے ہو تو تم اصل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تقصیب کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا انکار میرا انکار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کیونکہ جو میری تقصیب کرتا ہے وہ میری تقصیب سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا ٹھہلال دیتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑے ہوئے اور خدا تعالیٰ نے باوجود وعدہ انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون ان کی اصلاح کا کوئی انسان نہیں کی جبکہ وہ اس عمر پر بظاہر امان لاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ سلسلہ کی طرح اس محمودی سلسلے میں بھی خلفاء کا سلسلہ قائم کرے گا مگر اس نے معاذ اللہ اس وعدے کو پورا نہیں کیا اور اس وقت کوئی خلیفہ اس امت میں نہیں اور نہ صرف یہاں تک ہی بلکہ اس بات سے بھی انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن شریف نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے معاذ اللہ کیونکہ اس سلسلے کی اتم مشابیت اور مماثلت کے لئے ضروری تھا کہ اس چودویں صدی پر اسی امت میں سے ایک مسیح پیدا ہوتا اسی طرح پر جیسے موسیٰ سلسلے میں چودویں صدی پر ایک مسیح آیا اور اسی طرح پر قرآن شریف کی اس آیت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آخرینہ منہم لما یلحقو بہم میں ایک آنے والے احمدی بروز کی خبر دیتی ہے اور اس طرح پر قرآن شریف کی بہت سی آیتیں ہیں جن کی تقضیب لازم آئے گی فرمایا پھر سوچو کہ کیا میری تقضیب کوئی آسان نمر ہے یہ میں از خود نہیں کہتا خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تقضیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تقضیب کر دی اور خدا کو چھوڑ دیا پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری تقضیب میری تقضیب نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب ہے اب کوئی اس سے پہلے کہ میری تقضیب اور انکار کے لئے جرد کرے ذرا اپنے دل میں سوچے اور اس سے فتوہ طلب کرے کہ وہ کس کی تقضیب کرتا ہے پھر اس بات کو مزید کھولتے ہوئے کہ آپ کی تقضیب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقضیب ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں تقضیب ہوتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ تقضیب کر رہے ہوں بہتا ہے کہ اس طرح پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا وہ معاذ اللہ جھوٹا نکلا پھر آپ نے جو اماموں کو منکم فرمایا تھا وہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا ہے اور آپ نے جو صلیبی فتنے کے وقت ایک مسیح و مہدی کی آنے کی بشارت دی تھی وہ بھی معاذ اللہ غلط نکلی کیونکہ فتنہ تو موجود ہو گیا مگر وہ آنے والا امام نہ آیا اب ان باتوں کو جب کوئی تسلیم کرے گا عملی طور پر وہ کیا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقذب ٹھہرے گا یا نہیں رمایہ پس میں کھول کر کہتا ہوں کہ میری تقضیب آسان نمبر نہیں مجھے کافر کہنے سے پہلے خود کافر بننا پڑے گا مجھے بے دین اور گمراہ کہنے میں دیر ہوگی مگر پہلے اپنی گمراہی اور روسیاہی کو مان لینا پڑے گا مجھے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا کہنے کے لیے پہلے خود قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصدق ہوں میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں میں کافر نہیں بلکہ انا اول المومنین کا مصدق کے صحیح ہوں اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے جس کو خدا پر یقین ہے جو قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے اس کے لیے یہی حجد کافی ہے کہ میرے موں سے سن کر خاموش ہو جائے لیکن جو دلیل اور بے باک ہے اس کا کیا علاج خدا خود اس کو سنجھائے گا کارا خدا Passion